بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ایوز اور میں ہوں تہام آزم خبرنگر کے آغاز پر رخ کریں گے راولپنڈی کا جہاں حکومت پنجاب خطہ پوٹوار میں آپ پاشی کے وسائل بڑھانے کے لئے اقدامات کر رہی ہے رپورٹ کر رہے ہیں آمر عباسی آقومت پنجاب خطہ پوٹوار میں آپ پاشی کے وسائل بڑھانے کے لئے اقدامات کر رہی ہے خطہ پوٹوار میں زری منصوبوں کی برواق تکمیل کے لئے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں انخیالات کے ظاہر وزیر زراد پنجاب سید حسین جانیہ گردیزی نے پیر میر علی شاہ بھارانی زری یونیورسٹری راولپنڈی اور محمد زراد پنجاب راولپنڈڈوین کے تمام شباجات کی کرکتگی کے جائزہ اجلاس کے صدارت کے دوران کیا اجلاس میں ڈاکٹر کمرز زمان وائس چانسلر پیر میر علی شاہ بھارانی یونیورسٹری زری یونیورسٹری راولپنڈیز عبدستار عسانی دریکٹر جنرل ایجنسی فار بھارانی ایریاز ڈویٹمنٹ راولپنڈڈی ڈاکٹر انجام علی ڈریکٹر جنرل زراد توسی پنجاب سجاد حیدر ڈریکٹر زراد توسی راولپنڈڈوین محمد اکرم ڈریکٹر سائل کنزریشن ڈاکٹر محمد اکبال چوہان ڈریکٹر وارٹر منیجمیٹ راولپنڈڈڈوین عارف میمون انجینئر ایڈی کرچر فیلڈڈوین کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی مزید زراد پنجاب سید حسین جانیہ گردیزی نے کہا کہ خطہ پوٹوار میں پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے بننے سے ملکی ذری ترقی کے واضح ہمکانات موجود ہیں محمد زراد پنجاب اور پیر میر علی شاہ بارانی ذری یونیورسٹری راولپنڈی بامی تاون سے کاشتکاروں کی فنی رینمائی کریں گے خطہ پوٹوار میں پھلوں اور چارہ جات کی کاشت کو بنانے کے لیے اقتماعات کیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ محمد زراد پنجاب بارانی ذری یونیورسٹری کے طلبہ کی عملی تربیت کے لیے مواقع فرام کر رہی ہے پیر میر علی شاہ بارانی ذری یونیورسٹری کے وائس چانسلر ڈاکٹر کمرز امان نے بریفنگ دیتے ہیں بتایا کہ یونیورسٹری حاضر بارانی علاقوں کی ذراد کے مسائل حال کرنے کے لیے تحقیق کر رہی ہے یونیورسٹری میں ذری انجیننگ کے شعبہ کو وسط دی جا رہی ہے تاکہ بارانی علاقوں کی مطابق ترکھنے والی ذری ٹکنالوجی کو مطارف کروایا جا سکے اس موقع پر وزیر زراد پنجاب کو بتایا گیا کہ راول پنڈی ڈوین محمد زراد پنجاب کے شعبہ اسلائے اپاشی کی طرف سے خطہ پوٹوار میں اپاشی کے مسائل حال کرنے کے لیے رین وارٹر اور ویسٹنگ کا منصوبہ جاری ہے جس کے ذریعے اس مالی سال میں راول پنڈی ڈوین میں ایک سو اسی آبی طلابوں کی تعمیر مکمل کی جائے گی دریہ خان شہر میں صفائی سترائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حاشی منصاری جی حاشیم کیا کہنا ہے شہریوں کا موجود ہوں دریہ خان میں جہاں پر صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات دیکھنے میں آئے ہیں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور سیوریج کے پانی کے کھڑا ہونے کی وجہ سے صرف شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت میں موجود ہوں دریہ خان کے محلہ فاروق آباد کے ساتھ گزرنے والے مین شارہ بڑا روڑ پر جہاں پر شہری شراپے احتجاج ہیں اور وہ اس دشواری کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے جہاں پر گٹر کا پانی روڑ پر آ چکا ہے اور جس کی وجہ سے نہ صرف گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ ادگرد کے لوگوں کو بھی تافن زیادہ بدبوک سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو آپ کو آگاہ کریں گے کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس پانی اور گندگی کے دھیر کی وجہ سے وہ کن دشواریوں سے گزر رہے ہیں جی ذرا بتائیے گا کہ آپ کے محلے میں جو یہ پانی کھڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ آگاہ کریں کہ مینسپل کمیٹی کا عاملہ آتا ہے یہاں پر کیا وہ مینسپل کمیٹی کا عاملہ صفائی کا انتظامات کرتے ہیں یا نہیں ہمارے پاس مینسپل کمیٹی سے جو آتے ہیں نا ورکرد ان کے پاس ایک تو سہولیات نہیں ہے دوسرا مینسپل کمیٹی کا جو کام ہے وہ زیرو ہے بلکل یہ آپ کے سامنے ہے تقریباً دو مہینے سے ہم اسی کاشتگاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا مینسپل کمیٹی کے بھی چکر لگاتے ہیں کوئی طرح ہماری سنوائی نہیں کرتا اور ساتھ میں دو گلیاں ہیں کنیکشن میں وہ بھی تمام جو ہے نا اسی طرح پانی سے بری ہوئی ہیں جی بلکل نہ صرف برڑا روڑ پر بلکہ محلے میں موجود اکثر گلیاں جو ہیں اسی حالت سے گزر رہی ہیں اور وہاں پر بھی صفائی کے ناکس انتظامات ہیں گٹر جو ہیں وہ ابل چکے ہیں اور پانی جو ہے گٹروں کا وہ گلیوں میں موجود ہے جگہ جگہ گندگی کے دھیر موجود ہیں تو جو صفائی کا عملہ ہے وہ بلکل بھی شہریوں کے مطابق بلکل بھی اس طرف توجہ نہیں دیتا نہ صفائی کا انتظام کیے جاتے ہیں بلکہ میسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سو چکا ہے تو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی حکمت عملی بھی نہیں اپنا ہی جا رہی ہے خبر شامل کریں گے رحیم یا خان سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک عزیر مانک نے کہا ہے کہ بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے مودی نے انسانی حقوق کی پامالی کی مثالیں قائم کی جمہوریت کا جنازہ نکالا اور فیرون نمرود کی یاد تازہ کی مزید جانتے ہیں اشفاق مانک سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک عزیر مانک نے کہا کہ بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے مودی نے انسانی حقوق کی پامالی کی مثالیں قائم کی جمہوریت کا جنازہ نکالا اور فیرون نمرود کی یاد تازہ کی ان خیالات کا اظہار انہوں نے صافشن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان اور ہماری فوج بھارت کی پاکستانی بارڈر پر اشٹال انگیزی کا جواب دینے کی مکمل صلیت رکھتی ہے جس کا مزہ ہماری فوج نے پہلے بھی کئی بار چکھا چکی ہے پوری قوم وزیراعظم عمران خان اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پوری دنیا میں داشتگردی کی مثال بن چکا ہے اور موڈی کی پالیسی کی وجہ سے بھارت معاشی بدحالی کا شکار ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان کی مصبت پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان معاشی اور دفاعی طور پر مضبوط ہو گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اشفاق احمد مانک ڈسٹیک کریم رپورٹر ای این این نیوز رہی میر خان رخ کریں گے لودھران کا جہاں سرگودہ کے معروف شائر شاکر نظامی مرہوم کی یاد میں لودھران عدبی سنگت کے زیر احتمام نیشنل پریس کلب میں تازیتی ریفرنس منعقد ہوا رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان سرگودہ کے معروف شائر شاکر نظامی مرہوم کی یاد میں تازیتی ریفرنس لودھران عدبی سنگت لودھران کے زیر احتمام نیشنل پریس کلب ریجسٹرڈ لودھران میں منعقد ہوا صدارت معروف دانشور مہر وقار احمد نے کی مہمانہ نے خصوصی معروف عالم دین حافظ محمد شریف رانہ یونس علی خان سید عمر علی شاہ رانہ وارث علی خان اور چہدری امیر علی تھے ناچیز عمران علی آوان رانہ وارث علی خان مہر وقار احمد عبدالقادر ساجد حافظ محمد شریف زفر شہزاد ساجد حسین رانہ عبدالحنان حبیب اللہ خان بلوش سید عمر علی شاہ سحیل احمد اور رانہ عمر دراز خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شاکر نظامی عظیم شاعر اور ہمارا سرمایہ تھے ان کی کتاب حسن تمنہ کی تقریب رنمائی بھی لودھران عدوی سنگت لودھران کے زیر احتمام لودھران میں منعقد ہوئی تھی ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آخر میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی عمران علی آوان بیورو چیف این این نیوز لودھران خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں تھانا مٹھن کوٹ کی حدود میں رات گئے نورپور مچھی والا میں کریانہ کی دکان پر چوری کی وارداد مزید جانتے ہیں غلام عباس سے راجنپور پولیس کی کاروائی تھانا مٹھن کوٹ کی حدود نورپور مچھی والا میں کریانہ کی دکان پر چوری کی وارداد شہریوں نے وارداد ناکام بنا دی تاہم ملزمان کی فیرنگ سے محمد حسین بٹی جانباگ پولیس کو ون فائی پر اطلاع دی گئی چوکی انچار زکریہ شاہ فوری ایکشن لیتے ہوئے اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور ملزمان کا تاقب کرتے ہوئے ایک ملزم کو گریفتار کر لیا ہے دو فرار ملزمان کی تلاج جاری ہے جہاں باقی شخص کو پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایج کیو ہزپتار منتقل کر دیا ایسے چوکوڈ میٹن کے مطابق تین ملزمان کے خلاب مقدمت درج کر دیا ہے باقی ملزمان کی گریفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں رخ کریں گے جام نواز علی کا جہاں ٹنڈو غلام حیدر پولیس بہرانی برادری کے گھروں میں گھس کر عورتوں بچوں پر تشدد کر کے دس سے زائد بندوں کو گریفتار کر کے گم کرنے اور جھوٹا کیس داخل کرنے کے خلاف جام نواز علی پریس کلپ کے سامنے بہرانی برادری کا احتجاج ریپورٹ کر رہے ہیں محمد احسان جی ٹنڈو غلام حیدر پولیس کے بہرانی برادری کی گھروں میں گھس کر عورتوں بچوں پر تشدد کر کے بہرانی برادری کے دس سے زائدہ بندوں کو گریفتار کر کے گم کرنے اور جھوٹا کیس داخل کرنے کے خلاف جام نواز علی پریس کلپ کے سامنے بہرانی برادری کے نوجوان آصف علی شاہد علی عبدالکفار کے سربراہی میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے کہا کہ ٹنڈو غلام حیدر پولیس دھاکوں کے اترے رات کو پیر گاؤں محمد جمن بہرانی میں گھس کر عورتوں بچوں پر تشدد کر کے گھر سے سونا زیور پیسے ساتھ لے گئے بہرانی برادری کے دس سے زائدہ بندوں کو گریفتار کرنے پر مظمت کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی عیدراباد سے مطالبہ کیا ہے خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں نیو تحصیل کمپلیکس کے سامنے رکشے اور موٹر سائیکل میں خوفناک تصادم بذیر جانتے ہیں ابراہیم رحمانی سے خبر شامل کریں گے سانگلہ ہلس ہے جہاں ٹک ٹاک کے جنون میں نوجوان لڑکے نے خود کو گولی مار لی رپورٹ کر رہے ہیں ظلفکار علی سندھو عجیب بالکل ٹک ٹاک کے جنون میں ایک نوجوان نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے خود کو گولی مار لی سانگلہ کمیٹی بزار میں ٹک ٹاک کے شکین ایک نوجوان نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے خود کو گولی مار لی جس سے وہ شدی زخمی ہو گیا زخمی نوجوان کو رسکیو ون ون ٹوٹر نے تصیر ہیڈک وارٹر ہسپتال سنگلیل بچایا حالت تشیشناک ہونے کی وجہ سے بعد ازا اسے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا رخ کریں گے لاکت پور کا جہاں آئیشہ ویل فیر سوسائٹی کے زیر احتمام غریب اور مستحق افراد میں گرم کپڑے مفت تقسیم کیے گئے لاکت پور سے ہمیں بتا رہے ہیں غلام علی میونسپل کمیٹی لاکت پور کے لاؤن میں منقضہ تقریب کے دوران ایشہ ویل فر سوسائٹی کی چیئر پرسنوز علائی جرنل سیکرٹی اطلاع پاکستان تحریک انصاف ایشہ حاشمی سابق میونسپل کونسلہ راشد خان بلوٹ سیکرٹی اطلاع سنگل فانڈیشن وحید اسلام رشدی پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں میاں امیر بخش رانہ محمد آمیر اور نون لیگی رہنماؤں تارے گجر نے ایک سو سے زید افراد مرد و خواتین اور بچوں میں گرم کپڑے تقسیم کیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایشہ حاشمی کا کہنا تھا کہ مستحق اور نادار افراد کے مسائل پر توجہ دینا ہر شہری کی ذمہ داری ہے مخیر حضرات کی معاملہ سے لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں میں کمی لائی جا سکتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلا امتیاز خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کیمرہ غلام علی اینن نیوز ترنڈا محمد پنا خبر شامل کریں گے سخی سرور سے جہاں بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈن حمزہ سالک کی ایسے چوتھانہ بواتہ نصر علا خان لگاری کے ہمراہ ڈی جی خان کے قبائلی علاقہ بواتہ میں بہت بڑی کاروائی رپورٹ کر رہے ہیں شیخ اخلاق احمد ڈی جی خان کے قبائلی علاقہ بواتہ بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈن حمزہ سالک نے ایسے چوتھانہ نصر علا خان لگاری کے ہمراہ ساردی ایریا بواتہ میں بڑی کاروائی کی بارڈر ملٹری پولیس نے بینل سبائی منشاعت کی بڑی کھیپ پکر لی ساٹھ لاکھ رپے مالیت کے ساٹھ کلو چارس پرامت کر کے دو بینل سبائی منشاعت فروش سمگلوں کو گرفتار کر لیا بارڈر ملٹری پولیس کے سربراہ کمانڈن حمزہ سالک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بینل سبائی منشاعت فروش سمگلوں بشیر آمد سلاولہ قوم پتھانڈ کا تعلق کوچہ سے ہے منشاعت کیری وین کے خفیہ خانوں کے ذریعے سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ملزمان کوچہ سے چارس خرید کر پنجاب فیصل آباد سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ملزموں نے کیری وین میں خفیہ خانوں میں مہارت کے ساتھ چارس چھپائے ہوئی تھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تفسیر جاری ہے سمگل کے خلاف بارڈر ملٹری پولیس کے بھرپور کاروائیاں جاری رہیں گی کیمرہ میں ٹیم کیمرہ شیخ اخلاق احمد اے این این نیو سخی سرو عارف والا کے علاقے تھانہ احمد یار میں آئی جی پنجاب کے ویشن کے مطابق عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے آرپیو سائیوال تاریخ عباس قریشی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں علی اسکرڈوڈی سے آئی جی پنجاب انعام غنی کے ویشن کے مطابق فوری انصاف کی فراہمی کے سلسلہ میں ریجنل پولیس اوفیسر تاریخ عباس قریشی نے سرکل عارف والا کے علاقے تھانہ احمد یار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں سرکل ڈی ایس پی چودری انعام الحق ڈی ایس پی رانا افتخار ایس ای چودھانا احمد یار تارک ڈوگر سمیت پولیس افتران کی کسی ارتداد موجود تھی کھلی کچہری میں آرپیو سائیوال نے سائیلین کی شکایت کو سنتے ہوئے ان کے فوری حل کرنے کے احکامات صادر کیے آرپیو تارک عباس قریشی کا کہنا تھا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے آئی جی پنجاب کے ویشن کے مطابق ہما وقت کوشہ ہیں تاکہ انصاف عوام کی دہلید پر مہیا کیا جا سکے کھلی کچہریوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو میرٹ پر انصاف مہیا ہو سکے عوام کو میرٹ پر انصاف فراہم کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے آرپیو سائیوال تارک عباس قریشی نے کھلی کچہری کے بعد تھانہ کا مہینہ کیا اور متلکہ ریکار بھی چیک کیا رکھ کریں گے پڑی دن کا جہاں ایس اے چو منیر لغاری نے نفری کے ہمراہ خوفیہ اطلاع پر جلال جی روڈ پر کاروائی کر کے قتل کے مقدمے میں مطلوب دو روپوش ملزمان سومور بکٹی اور بکشل بکٹی کو گرفتار کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حارون پڑی دن کے قریب ایس اے چو منیر لغاری نے نفری کے ہمراہ خوفیہ اطلاع پر جلال جی روڈ پر کاروائی کر کے قتل کے مقدمے میں مطلوب دو روپوش ملزمان سومور بکٹی اور بکشل بکٹی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برامت کر لیں واضح رہے کہ دو سال قبل گوٹ بلکھن مری میں بکٹی برادری کے فراد خادم بکٹی جمن بکٹی بوٹا حسین اور وعید بکٹی کو قتل کیا گیا تھا اس واقعے کا مقدمہ آٹھ افراد پر پڑی دن تھانے میں درج ہوا تھا اور تمام ملزمان کا تعلق لڑک آنے سے تھا اور گرفتار ملزمان اس قتل کے ماسٹر مائنڈ ہیں بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ملزمان پر اس سے قبل بھی قتل کا مقدمہ درج ہے اور ملزمان کو آج کورر میں پیش کر کے ریمانڈ میں لیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہداروں نے آ رہا ہی اے این ای نیوز پڑی دن خبر شامل کریں گے علاقت پر سے جہاں ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر تاریخ جعوید کا مختلف علاقوں کا دورہ دورانے دورہ پولیو ٹیمیوں کے کام کا جائزہ لیا ریپورٹ کر رہے ہیں غلام علی جی بالکل ڈیپٹی ڈی ایچ او تاریخ جعوید نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا ہے دورانے وزٹ پولیو ٹیم کے کام کا جائزہ لیا تحصیل لیاقت پور میں دو لاکھ ساتھ ہزار چھ سو اٹھائیس بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے یہ کہنا تھا ڈیپٹی ڈیسٹریک ہیلتھ آفیس اور ڈاکٹر تاریخ جعوید کا اور ان کا مزید بتانا تھا کہ موبیل اور ٹرانزٹ ٹیم میں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف یونن کوسل جن میں یونن کوسل میں آمد علی لارج ہو گلاب شاہ اور گل محمد لنگار جو کے دریائی علاقوں کی پٹی میں موجود ہیں وہاں بھی بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے رخ کریں گے سمانی کا جہاں محکمہ سہات اور اثار قدیمہ کی ادم دلچسپی چوکی گردنواں میں واقعے قدرتی جھیل سیاہوں کی آنکھوں سے اوجھل دیکھتے ہیں سمانی سے محمد زبیر کی یہ ریپورٹ سیاخت دیویجن میر پر گفلت کی نین سے بیدار نہ ہو سکا سال دوزار بیس سیاخت کے فروغ کے لیے سب دیویجن سمانی میں ڈرامنا خواب ثابت ہوا سیاخت کا وجود اور دستیاب ڈہانچہ زبو خالی سے دو چار محکمہ سیاخت اور اثار قدیمہ کی ادم دلچسپی سے چوکی گردنواں میں واقعہ قدرتی جھیل سیاہوں کی آنکھوں سے اوجھل مقامی افراد بھی ان قدرتی جھیل کو اپ گریڈڈ میں مکمل ناکام نظر آئے اسی سسلے میں مقامی بچوں نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے قدرتی جھیل کے کنارے اتجاج کیا اور کہا کہ چوکی جھیل کے بارے میں مناسب اگاہی مہم سے سیاہوں کی تداد میں اضافے کے ساتھ قومتی خزانے کو بھی لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اسی طرح کے سرائے ساتھ بات سمیت کئی قدیمی امارتیں اپنے اندر کئی کہانیاں رکھتی ہیں جن کہانی کو عوام تک پہنچانے کا کوئی ٹھوس بندوباز یا مربوط سسٹم واضح نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے محکمہ ساہ آہت اور اثار قدیمہ سمیت دیگر اداروں کی ادم جلچسپی اور غفلت کے باعث لاکھوں سیاہ ان کو دیکھنے سے محروم ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر واج چیف سیکٹری واج متعلقہ اکام کو نوٹس لیتے ہوئے تاریخی اور اہم ورصہ کا تحفظ یقینی بنا کر سیاہت کے وجود کو آگے برہانا چاہیے اور قدیم فان نے تعمیر سرائے ساتھ بات کی سیاہوں کے لئے کھول کا ٹوریزم کے مقام میں تبدیل کیا جانا چاہیے تاکہ حکومت ازاد کشمیر کی کروڑوں کی آمدت کا وسیلہ مجسر ہو سکے اور آدم توجہ وغفلت کے زمرے میں آنے والے آفیسران کا محاسبہ بھی ممکن بنایا جا سکے قدیم اور صدی پرانی اثار قدیمہ میں مشتمل باقیات اور ورصہ ثقافتی اقتماد کی اگلی نسل تک منتقل ہو سکے خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں مرکزی ناد کمیٹی کے زیر احتمام اہم اجلاس منعقد ہوا تفصیلات جانتے ہیں غلام عباس کی اس ریپورٹ میں مرکزی ناد کمیٹی راجنپور کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارہ سید مشتاق آمد رجوی بانی وے صدر مرکزی ناد کمیٹی نے کی اجلاس میں نئے شامل ہونے والے ممبران واؤدہ داران سے پروفیسر سید جمیل عدی نصیری چیئرمین مرکزی ناد کمیٹی اور سینئر نائب صدر سابزادہ میاں مشتاق فرید نے حلف لیا نئے عدد داران میں سید خرم شہزاد رزوی ایڈو کیئر لیگل ایڈوائزر شہزاد منظور ملک وائس چیئرمین اور محمد عامر ڈاکٹر صوفی شیر محمد چشتی وائس چیئرمین حیات دریشک نائب صدر راو محمد بلال حسنی قادری سیکیرٹری فنانس سیماب حسن قریشی ڈپٹی رابطہ سیکیرٹری جبکہ نئے ایک سیکٹر ممران میں محمد احمد کریم امتیاز عامر میشوری اور محمد ساکب گوست شامل ہیں اجلاس میں ایندہ کے لیے ہفتہ وار اور مہانہ محافل کا شیڈول بھی ترطیب دیا گیا اور دیگر امور بھی زیر بحث لائے گئے اور اس بات کا عیدہ کیا گیا کہ برکزی ناد کمیٹی پچھلے اکتیس سال کی طرح ایندہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق کے فروغ کے لیے دن راج کوشن رہے گی اب رخ کرتے ہیں چشتیاں کاجہاں وابڈہ کی نچکاری کے خلاف آل پاکستان ہائدرو ورکルز یونین کی جانب سے تمام دفتری کام کا بائیکارڈ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز اینجم جی بالکل آل پاکستان ہائدرو الیکٹرک یونین چشتیاں کی جانب سے نچکاری کے خلاف چشتیاں دویجن کے تمام لازمین دفتری کام کا بائی کارڈ کرتے ہوئے اتجاجی ریلی نکالی ریلی کی قیادت زونل چیئرمن سرکل بہاول اگر سویل ستار نے کی ریلی میں شریک تمام شرکانے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مجود حکومت کے خلاف وابڈا کی نجکاری کے خلاف کلامات درج تھے اتجاجی ریلی چشتیاں سب ڈویین سے شروع ہو کر کالج ڈوٹ سے ہوتی ہوئی دیا چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر ریلی میں شریک زونل چیئرمن سرکل بہاول اگر سویل ستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجودہ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور وابڈا کی نجکاری کو فیل فور مواخر کیا جائے اگر وابڈا کی نجکاری کو نہ روکا گیا اور نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو ہم اپنا اتجاج اور بجلی کی تقسیم کار تمام کمپنیوں کی طرف سے بجلی کی فراہمی پورے ملک کو بند کر دیں گے لہٰذا ہم وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نجکاری کے فیصلے کو فیل فور واپس لے کر اس سے وابستہ لوگوں کا اتصال بند کیا جائے خبر شامل کریں گے کلر سعیدہ سے جہاں شاباق کے نواہی علاقے میں گاڑی میں شوٹ سرکٹ کی وجہ سے انجن میں آگ بھڑک اٹھی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد جی بلکل رالپنڈی کی تحصیل کلر سعیدہ کے نواہی علاقے شباہ کے قریب گاڑی میں شارٹ سرکٹ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گاڑی کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی ابتدائی معلومات کے مطابق اسلام آباد کے ریائشی فیملی اسلام آباد سے کلر سعیدہ کی جانب سفر کا رہے تھے کہ گاڑی کے انجن میں اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی حادثے کی اطلاع ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو بروقت کر دی گئی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے بروقت پہنچ کر گاڑی کو بڑے نقصان سے بچا لیا تاہم گاڑی میں سوار تمام افراد اس حادثے سے مکمل طور پر محفوظ رہے حادثے کی وجہ سے گاڑی کے انجن کو نقصان پہنچا عوام نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے بروقت ایکشن کو سراہا اور شکریہ دا کیا جی چشتیاں سے ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں ڈرائیور کی تیز رفتاری بارہ جانوروں کی جان لے گئی غریب چرواہا سراپا احتجاج رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز انجم جی بالکل چشتیاں حاصل پور روڑ گلزار چوک میں یہ علم ناک سہنیا پیش آیا غریب چراہوے کی بارہ بھیڑے اور بکریاں ڈرائیور کی لاپروہی کی وجہ سے ٹرک کے نیچے آگئی غریب چراہوے کا رو رو کے برا حال چراہوے کا کہنا تھا کہ جانور ہی میرا وحد ذریعہ معاش ہے تھانا سٹی ایڈ وین کی برو وقت کاروائی ٹرک کو قبضہ میں لے کر تفشیش چاری جی ممتاز انجم بیرو چیف اے این این نیوز چشتیاں رکھ کریں گے پشاور کاجہ ہاں تاجر انصاف کی قیادت میں حاجی شاہد خان نے اسسٹن کمیشنر ڈاکٹر احتشام سے بزاروں کے مسائل پر ملقات کی مزید جانتے ہیں محمد شاہد علی سے عجیب الکل تاجر انصاف کی قیادت میں حاجی شاہد خان جنرل سیکیٹری میاں سید باچہ سیب سینئر نائب صدر حجی ولی محمد سیب شاپور اسلام سیب صدر شاہد بلال چمکنی ترجمان اخنزادہ زاہد اللہ سیب المدینہ مارکیٹ کی طرف سے صدر نور خان جنرل سیکیٹری سلیم خان اور شویب آوان پریس سیکیٹری اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر احتشام احمد بازاروں کے مسائل پر ملاقات کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شوکت علی این این نیوز پشاور دنیا پور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لودرہ پرویز اقبال سپرا رمضان خالد جویا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور دیگر نے بار کی تقریب سے خطاب کیا مزید جانیں گے ارشد شاہ سے جی بلکل دنیا پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لودرہ پرویز اقبال سپرا اور دیگر نے دنیا پور بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کا وقلہ کا کردار ججز کے استاد کا ہوتا ہے کیونکہ وقلہ اپنی محنت سے ججز کو انصاف کا راستہ دکھاتے ہیں دنیا پور بار کے وقلہ کے احتاد کی بھی تعریف کی تقریب سے شیشن جج دنیا پور ماہر عاصف سیال ایڈوکیٹ تارک ندیم سابق صدر بار سردار صفقت رسول اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور اس موقع پر سینئر جج سہبان اور امیدوار ہائی کوٹ ملتان لودرہ کے روڈ پکہ ویہاڑی بار کے عدداروں سمیت وقلہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی شیشن جج پرویز اقبال سپرا نیبار روم اور وقلہ چیمبرز کے لیے بجلی کی فراہمی اور لیبریری کے توسیق کے منصوبے کا بھی افتتہ کیا محمد عرشہ شاہ این نیوز دنیا پور خبر شامل کریں گے پشاور سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر محمد علی اصغر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اشپاق کان نے ان صداد پولیو ٹیمیوں کے حمراہ دلزاک روڈ اور دیگر علاقوں میں انکاری والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شوکت علی جی بلکل ڈیپٹی کمیشنر پشاور محمد علی اصغر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اشپاق خان انصداد پولیو ٹیموں کے حمراہ دلزاک روڈ اور دیگر علاقوں میں انکاری والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا رہے ہیں والدین سے اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کی اپیل کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شوکت علی این این نیوز پشاور رکنے کے ملتان کا جہاں وزیر اعظم پاکستان کے قومی منصوبہ برائے فروغ تیل دار اجناس کے تحت سورج مکھی کی کاش پر سبسیڈی کے منصوبے پر کرو لال ایسن زلالیہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا شعبے میں دستیاب وسائل کے باقفائد استعمال کے لیے ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے ذرائی مداخل پر سبسیڈی کے ذریعے کاشکاروں کی پیداواری لاغت میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے قومی منصوبہ برائے فروغ تیل دار اجناس کے تحت سورج مکھی کی کاش پر سبسیڈی کاشکاروں کی خوشحالی اور ملکی خوردنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا امثال صبح پنجاب میں سورج مکھی کی کاش کا حدف دو لاکھ دس ہزار اکر مقرر کیا گیا ہے جس کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں تیل دار اجناس کو فروغ دینے کے لیے پانچ عرب گیارہ کروڑ روپے سے زائد کی خطیر رقم کاشکاروں کو ترقی دادہ اقسام کے بیج وزرائی مشینینی پر سبسلی فرام کی جا رہی ہے ان خیالات کا اظہار وزیر زرائد پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے ایگری کلچر ٹریننگ انسٹیوٹ کروڑ لال ایسن زلالیئر میں محکمہ زرائد اور نیجی کمپنی کے باہمی اشتراک سے سورج مکھی کی افادیت اور منافع بخش کے کاش کے حوالے سے منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا سیمینار میں ایم پی ایم ملک احمد علی اولک سیکرٹری زرائد جمعی پنجاب ساکت علی اتیل ڈائریکٹر جنرل زرائد توسی او اڈیپٹیو ریسرچ پاکستان ڈاکٹر محمد انجو ملی ڈائریکٹر زرائی اطلال پنجاب محمد رفیق اختر محمد ذکریہ ڈائریکٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ عبدالوحاب ساجر محمد مہر عابد حسین نوید اسمت کاہلوں سمیت کاشکاروں کی کسیر تعداد نے شرکت کی وزیر زرائد پنجاب سید حسین جہانیہ گردیزی نے مزید کہا کہ صوبہ پنجاب کے پندرہ اضلاح بشمول ڈیرہ غازی خان کے کاشکاروں کو سورج مکی کی نمائش پلانٹ لگانے پر پندرہ ہزار روپے فی اکڑ دیے جا رہے ہیں اس منظوبے پر عمل درامت سے پانچ لاک اکڑ رقبہ تیل دار جناس کے اندرے کاش لائے جا سکے گا جس سے خوردنی تیل کی درامدے بیل میں تین سو پنتالیس ملین ڈالر کی کمی واقع ہوگی صرف ڈیرہ غازی خان ڈیویین میں سورج مکی کی کاشک کے لیے ستر ہزار سات سو اکڑ کا حدف مقرر کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی عبادی کی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیل دار جناس کے زیر کاش رقبہ اور پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضہ ہے پاکستان ہر سال تقریباً تین سو پچاس ارب روپے کا خوردنی تیل درامت کرتا ہے ایک انتظر کے مطابق ہم اپنی ضروریات کا تیرہ فیصد خوردنی تیل خود پیدا کرتے ہیں جبکہ باقی ہمیں کسیر ذرہ مبادلہ خرچ کر کے درامت کرنا پڑتا ہے اس لئے وزیر آزم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر خوردنی تیل میں خود کفالت کی منزل حاصل کرنے کے لیے قومی سطح پر یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے جس کے تحت سورج مکی کی کاش پر پانچ ہزار روپے فی اکر سبسیڈی جائے گی اس کے علاوہ کنولا کی کاش پر پانچ ہزار اور تل کی کاش پر دو ہزار روپے فی اکر سبسیڈی بھی فرام کی جا رہی ہے اس منصوبے کا مقصد ملک کی تیل کی ضروریات تو پورا کرنا وزیر زراد کی کاشکاروں سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقبہ سورج مکی کی کاش کر کے ملک کی درامدی بلکی کمی میں اپنا قومی کردار ادا کریں انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت زراد کی ترقی کے لیے پرعظم ہے اور انقلابی منصوبہ متعارف کر آ رہی ہے پاکستانی موشن بہتری کے لیے زراد کی ترقی ناگزیر ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویجن کے مطابق زراد کی ترقی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی اس موقع پر ایم پی اے ملک احمد علی اولک سیکرٹری زراد جبی پنجاب ساکیب علی اتیل ڈائریکٹر جنرل زراد توسیر ڈاکٹر محمد انجو ملی عبدالوہاب مہمہر عابد حسین نے بھی خطاب کیا خبر نگسے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈا ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب علین ہے اس کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت الہنگے بان